اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کے ساتھ آئیشہ تو دوستو آج سب سے پہلے اس نفرت کی بات کریں گے جو اب عام ہو چکی ہے دیش کی ایک خاص میجورٹی کو لگتا ہے کہ آج کی ڈیٹ میں مسلمان سب سے آسان ٹارگیٹ ہے اس کا استعمال کر کے کامیاب بھی ہوا جا سکتا ہے اور اسے بدنام کرنا بھی بہت آسان ہے دراصل کل سوشل میڈیا پر ایک فوٹو وائرل ہوا یہ فوٹو کیرل میں رہنے والے ایک فوجی کا تھا جس فوٹو کو آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہی فوٹو ہے اس فوٹو کے ذریعے یہ بتانے کی کوشش کی گئی کہ فوجی کو پہلے مارا پیٹا گیا اور پھر اس کی پیٹ پر پی اے فائی لکھ دیا گیا اس کے بعد بی جے پی کی ٹرول آرمی نے وہ تمام ہتکنڈے اپنائے جس سے یہ ثابت کیا جا سکے کہ دیکھئے صاحب مسلمان ایسے ہی ہوتے ہیں خیر وہ کہتے ہیں نا سچ کو دیر ضرور ہو سکتی ہے لیکن سچ کو چھپایا نہیں جا سکتا ہمیشہ کی طرح فیک نیوز اور جھوٹے پروپیگنڈا کا پردفاش کرنے والے محمد زبیر نے یہاں بھی ویسا ہی کیا جلد ہی زبیر نے یہ بتا دیا کہ جوان کی پیش پر پی اے فائی کس نے لکھا اور اس کا مقصد کیا تھا دراصل یہ کہانی دو دوستوں کی ہے جو کی فیمس ہونا چاہتے تھے انہوں نے فیمس ہونے کے لیے مسلمانوں اور پی اے فائی کا سہارا لیا دونوں نے بند کمرے میں بیٹھ کر پہلے کہانی گڑی اور اس کہانی میں شنے کمار نام کے ایک جوان نے اپنے دوست جوشی کی پیٹ پر پی اے فائی لکھوایا پھر یہ جوان دیش کی سب سے بڑی نیوز ایجنسی بلا کر یہ کہتا ہے کہ اسے پی اے فائی سے جڑے لوگوں نے مارا ہے اور اس کی پیٹ پر پی اے فائی لکھا ہے لیکن جلد ہی پولیس نے اس کی پول کھول دی اور اب ان دونوں نے یہ کم فینس کیا ہے کہ یہ لوگ فیمس ہونا چاہتے تھے اس لیے انہوں نے ایسا کیا خیر دوستو یہ آج کلام ہے مسلمانوں کو ٹارگیٹ کرنا بہت ہی آسان ہے کیونکہ انہیں پتا ہے کہ اگر یہ پکڑے بھی گئے تو زیادہ کچھ نہیں ہوتا خیر آگے پڑھتے ہیں اور اب بات کرتے ہیں ایک فیک نیوز کی جس کا خلاصہ بھی محمد زبیر نہیں کیا ہے جس تصویر کو آپ دیکھ رہے ہیں کل سے یہ تصویر وی جے پی ٹرول آرمی کے ذریعے وائرل کی جا رہی ہے اور یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ دیکھئے قدرت بھی موڈی کی مرید ہے اور سمندر کنارے قدرت نے پیڑوں کو ایسا آکار دیا جس سے موڈی کا چہرہ بن گیا ہے لیکن یہ فوٹو بھی فیک ہے دراصل یہ فوٹو اے آئی جنریٹڈ ہے جسے اے آئی کی مدد سے بنایا گیا ہے لیکن ٹرول آرمی نے بینا تصدیق کیے بس اس کو وائرل کرنا شروع کر دیا خیر آگے پڑتے ہیں اور اب بات کرتے ہیں گوتم گمبیر کی گوتم گمبیر بھی آج کل وارس اپ یونیورسٹری سے ہی گیال لے رہے ہیں انہیں بھی لگتا ہے کہ جو فور ورڈ میسج ان کے پاس آتے ہیں وہ صحیح ہوتے ہیں کل انہوں نے بھی ایک فور ورڈ میسج کو پوسٹ کیا اور جیوتی یاراجی کو ایشین گیمز میں گولڈ میڈل جیتنے پر بذائی دی لیکن جب اس خبر کا فیکٹ چیک کیا گیا تو پتا چلا کہ جیوتی یاراجی نے ایشین گیمز میں کوئی گولڈ میڈل جیتا ہی نہیں ہے بلکہ ان کا جو فورٹو اور ان کے بارے میں گولڈ جیتنے کی جو نیوز وائرل کی جا رہی ہے وہ فیک ہے اور وہ فورٹو ایشین ایتلیٹکس چیمپینشپ کی ہے جو دو مہینے پہلے بینک کانگ میں ہوئی تھی پھر آگے پڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں یو پی میں کانون بیوستہ کی تو دوستو جس یو پی میں سی ایم یوگیے دعویٰ کرتے ہیں کہ منچلوں اور شہدوں کے لیے ہر چوراہے پر پولیس کے روپ میں یمراج کھڑا ہے وہاں پولیس ہی رکشک سے بھکشک بنتی دکھ رہی ہے خبر یہ ہے کہ پریاغ راج میں ایک مہیلہ جب چھیڑ چھاڑ کی شکایت کرنے تھانے پہنچتی ہے تو تھانے کے تین تین پولیس والوں نے اس کے ساتھ گینگریپ کیا دراصل صدیر پانڈے نام کا ایک چوکی انچارج مہیلہ کو فون کر کے یہ بتاتا ہے کہ جو بیعتی اسے فون پر دھمکی دے رہا تھا اسے پکڑ لیا گیا ہے اور وہ خود تھانے میں آ جائے جب مہیلہ تھانے میں پہنچتی ہے تو پھر یہ چوکی انچارج اپنے تین ساتھیوں کے ساتھ اسے کار میں بٹھا کر لے جاتا ہے اور راستے میں اسے کولڈ رنگز کے ذریعے نشیلہ پدھارک ملا کر پلایا جاتا ہے جس کے بعد چلتی کار میں گینگریپ کیا جاتا ہے فیلحال تینوں پولیس والے اس کانڈ کے بعد سسپینڈ ہو چکے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ جب دوپٹہ کھیچنے اور ٹرین میں مہیلہ سے چھہرشاڑ کرنے والے مسلم آروپیوں کا انکاؤنٹر کیا جاتا ہے تو پھر یہاں تو ریپ ہوا ہے انہیں انکاؤنٹر کیوں نہیں کیا گیا خیر آگے بڑھتے ہیں اور اب بات کرتے ہیں کناڈا سے جوڑی ہوئی خبروں کی تو کناڈا سے جوڑی خبر میں اپ ڈیٹ یہ ہے کہ پہلی بار ویدیش بنتری ایس جے شنکر سامنے آئے ہیں اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر کناڈا کے پاس واقعی کوئی ثبوت ہے تو وہ ثبوت کناڈا کی سرکار بھارت سرکار کو دے دے جس پر وہ ویچار ویمرش کریں گے اور اسے دیکھیں گے لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس مسئلے کا حل کیسے نکلے گا بھارت یہ کہتا ہے کہ کناڈا ثبوت نہیں دے رہا اور کناڈا یہ کہتا ہے کہ نجر کی ہتیا کی جو جانچ وہ کر رہا ہے یا کرنا چاہتا ہے اس میں بھارت سہیوگ نہیں کر رہا ادھر امریکہ بھی یہ کہتا ہے کہ بھارت کو کناڈا کی جانچ میں سہیوگ کرنا چاہیے ہیر یہ معاملہ بڑا پیچیدہ ہے فیلال یہ اور زیادہ الجان ہوا دکھ رہا ہے لیکن ہاں اس میں اب ایک اور اپ ڈیٹ یہ ہے پہلی بار کناڈا سرکار کی طرف سے اپنی ایجنسیوں کو گروپت ونتو پننو کے خلاف جانچ کرنے کے لیے کہا گیا ہے یہ واقعی بہت بڑی بات ہے پننو کے خلاف یہ جانچ ایک ویڈیو کو لے کر ہو رہی ہے دراصل پننو نے حال ہی میں ایک ویڈیو ریلیس کیا تھا جس میں وہ کناڈا میں ہی رہنے والے ہندووں کو دھمکا رہا تھا اور ان کے خلاف نفرتی سپیچ دے رہا تھا خیر دوستو آگے بڑھتے ہیں اور بات اسرائیل کے پی ایم نیتن یاہو کی کرتے ہیں نیتن یاہو نے ایک ایسا بیان دیا ہے جس پر ہر کوئی حیران ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ نیتن یاہو اسلام فوبیا سے گرست ہو چکے ہیں دراصل نیتن نے کہا ہے کہ جرمائی کی ہٹلر نے جیوز کو مسلمانوں کے کہنے پر مارا تھا ہٹلر جیوز کو مارنا نہیں چاہتا تھا جب ہٹلر کے پاس ایک مسلم آیا اور اسی مسلم نے ہٹلر کو کنونس کیا تو وہ جیوز کو مارے خیر دوستو دنیا یہ جانتی ہے کہ ہٹلر کتنا بڑا تانشان تھا اس کی نظر میں جیوز ٹھیک بیسے ہی تھے جیسے آج دنیا کی نظر میں مسلم ہیں اس لیے اس نے ہٹلر نے جیوز کو جندہ گڑھے میں دفنا دیا تھا لیکن اب اسلام فوبیا سے پیڑیت نیتن یاہو ہٹلر کی ماسک لنگ کو بھی مسلمانوں کا سہارا لے کر صحیح ٹھیرا رہے ہیں خیر آگے پڑھتے ہیں اور اگلی خبر کی بات کرتے ہیں اگلی خبر کرکٹ کے میدان سے ہے جہاں نیپال کے ایک کرکٹر نے یوورا سنگھ کا ریکورڈ توڑ دیا ہے دیپیندر سنگھ نام کے اس کرکٹر نے محض نو گیندوں میں ففٹی پوری کی جبکہ سب سے پہلے تیز ہافچن سینچوری کا ریکورڈ یوورا سنگھ کے نام تھا جو انہوں نے بارہ گیندوں میں بنایا تھا دیپیندر نے یہ ریکورڈ ایشین گیمز میں منگولیا کے خلاف بنایا پوری ہے ورڈ ہیلتھ ارگنائزیشن یعنی ڈیولو ایچو نے اپنے کے سٹیڈی میں یہ کہا ہے کہ اگر دنیا دوہزار تیس تک نمک کا استعمال کم کر دے تو تیس لاکھ لوگوں کی جان بس سکتی ہے دراصل اسی ڈیولو ایچو نے ایک اور سٹیڈی کی تھی جس میں یہ پتا چلا تھا کہ دنیا میں خاص طور پر بھارت میں نمک کا استعمال سب سے زیادہ ہوتا ہے عام طور پر ایک پرش یا پھر محلہ دن میں اوستن آٹھ یا پھر گیارہ گرام تک نمک کھا لیتے ہیں اور جانتے ہیں زیادہ نمک کھانے سے کیا ہوتا ہے زیادہ نمک کھانے سے ہارٹ اٹیک اور ہارٹ اسٹروپ کا خطرہ بڑھ جاتا ہے تو پھر آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگلی بار نمک کو استعمال تھوڑا کم ہی کرنا اور ہاں اپنے کھانے کی ٹیول سے نمک کی چھوٹی سی شیشی کو تو ضرور ہٹا دینا جو آپ کی زوان کا ضائقہ تو ضرور بڑھاتی ہے لیکن آپ کی عمر ہی گھٹا دیتی ہے تو دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں اور اگر اب تک آپ نے خبری میٹوں کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس سبسکرائب ضرور کر دیں شکریہ